اعوذ باللہ من الشیطان علیہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی الرسول السخلین محبوب رب المشیخین المغربین جد الحسن والغسین والخاسم محمد اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد حضرت علیہ وآلہ مصلسل اسی مولا کے اشارت پر آپ کی ختمت میں معروض ہے سائنس کیا ہے اور امام کی لشکر کو امام کی آرمی کو کون جوائن کرے گا انشاءاللہ بار بار دعا یہ کہ مولا ہم کو اس خابر کر دیں کہ ہم امام کے لشکر میں شامل کریں اور ہماری نسلوں میں سپاہی امام مہدی پیدا ہو دوستو یہ سب سے بڑی بات ہے سب سے بڑا اونر کہ ہم لشکر امام میں شامل ہوں اس لئے کہ لشکر امام میں شامل ہونے سے ہنڈر پسنٹ نجات ہیں نجات لیکن ایک کنڈیشن بھی ہے کہ رہنا یہ نہیں کہ جوائن کرے اور بازو نکت رہے ہیں امتحان ہوں گے سب شب کا امتحان ہوگا ہم سمجھ رہے کہ ہم امام کے لشکر میں جائیں گے اور رہیں گے ہمیشہ ضروری نہیں ہے کئی امتحان مومن کا لیا جائے گا ایک ہزار امتحان ہیں زہور امام کے بعد انشاءاللہ بیس سے پچیس سال باز روایتوں میں تھرٹی یرز ہیں کہ تھرٹی یرز تک مومنی کا امتحان ہے مسلسل مسلسل جیسا میں نے کہا کہ کن کن کے ساتھ جنگیں ہوں گی ان کے ساتھ جنگ ہوگی تو کوئی گیرنٹی نہیں کہ ہم ساتھ بھی رہیں میں چاہتا تھا کہ زہور کے زہور کے ساتھ وہ بھی پڑھو لیکن آج اور کل کی دو مجلسیں ہیں دیکھئے انشاءاللہ اگر موقع ملا تو جتنا بول سکتا بول دا انشاءاللہ زہور کے بعد شیعت کیسے ڈیوائیڈ ہو جائے گی شیعت ڈیوائیڈ ہو جائے گی آج جیسے شیعت ڈیوائیڈ ہو گی نا زہور کے بعد شیعت ڈیوائیڈ ہو جائے گی دو تین گروپس میں شیعت بڑھے گی کچھ لوگ یہ ہی بیٹھ رہے گی کچھ لوگ جائیں گے کچھ لوگ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ رہے گی تو بارال وہ بھی ایک عجیب علمیاں کہیے اس کو افسوس کہیے ساتھ 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 سال انتظار امام زندگی گزار گیا لیکن جب امام کا زہور ہوا وہ گھر میں بیٹھ گیا وہ گئی جانے نہیں دے گا تو امام کے آنے سے پہلے جو علامات جس کے بعد میں میں نے کہا تھا اور پھر آج مجھے یاد بھی دلایا گیا کہ آپ علامات نہیں پڑھ رہے تو سننے بھی آرہے تھے لوگ علامات سننے آرہے ہیں اچھی بات ہے کہ کیا حالات ہوگی ہیں پہلی پہلی روایت کئی روایتیں ہیں میں یہ پہلی تو نہیں بہتا کہ آپ سب یہ سوچو کہ ایک فکر آج ہم کو اپنے امام کی کتنی فگر ہے میں جو بار بار موڑ آنے ہیں کہ ہم کیا یاد کر رہے ہوں what are you doing for him 37 ہیٹری کا واقعہ ہے جس کے آپ دعائے کمیل پڑھتے ہیں جبہر آج کو پڑھیں گے دعائے کمیل کیسا آپ مولا کا چاندے والا ہے جیسے میسم ہے نا ایسے کمیل کمیل کے بارے میں ایک بات بتاؤ آپ کو کہ جب معانی نے ایک میسم تمہات کے بارے میں کہا تھا کہ میسم تم ایسے شہید ہوگے ایسے شہید ہوگے ایسے شہید ہوگے ایسے شہید ہوگے تو کمیل نے کہا مولا میسم تو ہوگا اور آپ کے پہلے میں خریبی ابھی دفع ہوگا what about me میرا کہا مولا اب کتنی خواہش ہے زندہ رہنے نہیں جاتے زندہ علی کے ساتھ رہنے یا عربان مولا پھر میرا کیا ہوگا علی نے کہا کمیل تو کیوں نبراتا ہے آج اگر آپ مولا اللہ کو نجف اشرف کی زیادہ پرسید کر رہے ہیں نجف اشرف مولا کا روضہ ایسا ہے میسے میں تمہار ایک سائٹ میں کمیل ایسا ہے کیا ہوگا کیا ہوگا میسے میں تمہار مولا کے گھر کے پاس ہوں خوفے میں اور کمیل ابن ازیاد وزیدہ حنانہ کے پاس ہوں کبھی میرے ساتھ چلے زیادہ تو بتاؤں گے ایسا بیچ بیچ میں میرا مولا ہی ایک سائٹ کمیل نے کمیل ابن ازیاد نے جس کی دعائی کمیل پڑھتے ہیں انہوں نے 36 یا 37 ہیٹر میں جب مولا کی ظاہری حکومتی کوفے میں میں سائنس پڑھا سے ہوں آنکہ مولا سے کہنے لے کہ مولا آپ یہ بتائیے کہ آپ کا جو بیٹا خائم ہے وہ کب آیا ہے آپ نے سنا امام علی موجود ہے امام حسن موجود ہے امام حسین موجود ہے تین تین امام زمین پر ہے ایک روائے سے چوتھ امام بھی ہے اسے کہ چوتھ امام بھی ملا تھا 37 ہجری تین امام تو موجود ہیں تین اماموں کے سامنے مولا سے کمیل پوچھ رہے ہیں مولا آپ کا وہ بیٹا خائم وہ کب آیا ہے انہیں 37 ہجری کے شیعہ کو فکر ہے امام کے بارے جبکہ وہ امام کا دور نہیں دیکھ رہے ہیں وہ تو امام علی کے دور میں ان کو ضرورت ہی نہیں ہے پوچھ رہے ہیں تین تین امام موجود ہیں مولا کے ساتھ ہنٹھے پیٹھ رہے ہیں کیا سوڑا تکلہ بارے میں ہم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں ہر شیعہ ہر امام علی کے شیعہ کو جب امام علی سے حکومت دی گئے خلافت دی گئے تو مولا علی کا وہ خطبہ جو نحج البلاغہ میں بھی ہے جس نے مولا نے کہا کہ ان کو نہیں معلوم کہ میں کائنات کے لیے خطب ہوں میں نے یہ بات بولی تھی خطب کس کو کہتے خطب اس نیل کو کہتے کیلے کو کہتے جو دو چکی یہ بارک کے بیچ میں لگیں اگر وہ کیلے کو ہٹائے لو تو چکی نہیں چلتے علی نے کہا کہ میں کائنات کے لیے وہ ہم وہ نیل ہیں اگر میرا وجود ہنٹھا ہے تو کائنات ڈھرم اور مرن ہوں میں کائنات کے لیے خطب تو اس وقت مولا کی خلافت دی گئی تو سب کو یہ پتا چل گیا جتنے امام علی کے شیعہ تھے کہ اب وہ نعمتیں رحمتیں برکتیں سب ختم ہو گئے اب ساری نعمتیں محبوس ہوں گی جب امام کا ظہور ہوگا آخری کا ہمارے امام کا تو سب انتظار کر رہے تھے کہ آخر کم آئے گا وہ خائم جو ہے وہ کم آئے گا تو مولا سے آپ کہاں کے مولا یہ بتائیے کہ آپ کا آخری بیٹا کم آئے گا تو امام نے کمیر کا ہاتھا سا پکڑ گیا پکڑ کے آجا کمیر ابن زیاد کا مزار کوفے بھی وہاں پہنچے پہنچے کہاں کمیر ہی جھاڑ دیکھ رہے رہا اس جگہ میں تم کو ایک ظالم ترین انسان تمہارے ہاتھ اور پیٹ کٹے گا تو کمیر وہ شاہ کمیر کھنے لگے کہ مولا پتوان کیوں آرے گا ہماری محبت کہ آپ کی محبت میں تو فوراں وہ سجدے میں چلے گا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میں علی کی محبت میں مروں آج کا شیعہ ہوتا تو جھاڑ کوئی کار دیتا نہیں نہ جھاڑ رہے نہ مہتھائے ہم تو زندہ رہنا تک جاتے ہوئے ہم مرنا تو بھی ہوتا یہ زندگی نہیں ہے ہماری زندگی مرنے کے بعد ایٹرناللہ اس کے بعد امام کہتے ہیں کہ کمیر تمہاری شہادت ہوگی تمہاری لہت بنے گی گریف بنے گی زمانہ گزرے گا وقت گزرے گا صدیاں گزرے گا اس کے بعد ایک پیریٹ ایسا آئے گا میرے بیٹے کے زہور سے پھر کہ چاروں طرف تمہارے شہر اس شہر شیشے کی عمالت پر لے گی گلاس کی بیٹی تو کمیر نے کہا مالا گلاس کی بیٹنگ پر لے گی امام نے کہا ہم 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 شیشے کی عمالت پر لے گی آج سے بہتا سر پر لے رگوں کو معلوم تھا کہ شیشے کی عمالت کیا ہوتی آج پوری دنیا میں ریموٹ سے ریموٹ ایریے میں آپ جائیں گے آپ کو گلاس کے بیٹنگ سوئے گا زمان مولا علی کہتے ہیں کہ جب پوری دنیا پورے شہروں شیشے کی عمالت میں بن جائے سمجھا میرے بیٹے کا لکھ بہت خرید اس کے بعد امام لوگ پوچھنا شروع کیا لوگوں نے امام کے باتے زمانے کے ماں اور امام علی ایک سٹمپور بولنے لگے کہ کیا کیا ہونے والا ہے آخری زمانے میں میرے بیٹے کے ضرور سے پہلے کیسے کیسے حالات ہوگی امام نے کہتے ہیں امام کہتے ہیں کہ عورت مرد کی شکل میں آ لے گی مرد عورت کی شکل میں آ لے گی تو لوگوں نے کہا کہ مالا اس لیے کوئی زمانے میں پڑھتے کا تصور تھا دشمن زمانہ تھا لیکن تصور پڑھتے کا تھا وہاں پہ اس طرح بے پتہ نہیں پھرتے تھا اور اس کے بعد عورت عورت ہی کی شکل میں رہتی تھا مرد مرد کی شکل میں رہتا تھا شیف کرتا تھا لیکن مت کی شکل میں رہتا تھا اور آج آپ دیکھیں کہ بعض وقت تو آپ کو پہچاننا مشکل ہو جائے میں اس کے دیٹیل میں نہیں جانا چاہتا پہچاننا مشکل ہو جائے مت کان میں مسائل بھی ٹوپے آج کے نیا فیشن ہے ویس کا فیشن ہے ٹاپس کا پہلنا آپ کیوں پہل رہے بھئی؟ آپ کیوں پہل رہے؟ یہ مردوں کو شیف نہیں دیتا بھالوں کو گروہ کرنا یہ تو روایت ہے نا اللہ کے رسول کی کہ اللہ کے رسول نے بھالوں کو گروہ کیا تھا نہیں یہ غلط ہے اس لیے کہ معصوم کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا کہ اس کو شیف نہیں دیتا یہ سب ان کی روایتیں ہماری روایت نہیں ہیں ان کے پاس ہے کہ پڑھ پڑھیں صرف جی معصوم کوئی ایسا کام نہیں کرتا اور وہ بھی رسول کہ جس کا ایک معصوم کا ایک ایک عمل ہمارے لیے حجت بنتا ہے ہمارے لیے حجت معصوم کبھی کوئی ایسا کام نہیں کرے گا بڑے بڑے والوں کو دیکھیں ایک کلی ہے دو کلی ہے ٹھیک ہے اب یہ فیشن ہے ہم کیوں آنا میں ہے ہم کیوں آنا کان میں بھالی بھائی بھائی کس نے کہا آپ کو کان میں بھالی پہلے گئے مرد سے مرد کو شیف نہیں کہتا بلکل نہیں کہتا بہت پڑے والوں میں پھالی ہے کیا ایک پڑے کریں گے پیچھے سے آپ کو کوئی 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 چو چینج نہ ہو یہ یہ جب کسرت سے ہے سب اس کے بعد آیا شراب کسرت سے پھی جائے گی شراب میں افسور سے بتائی یہاں تو کمینتی چھوکی ہے میں کہا دیکھو گے کہ آن ہمارا ہرت سے زیادہد نے ہمارے لوگ پیکنے لیں اس کے بعد تو میں تجھے دیکھو اس وقت لوگوں نے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایک молод انہیںdar آج آپ کے سامنے آئی فون پورے پون سے کہا کہ کیسا ہم بیٹھ کے حقوق میں کہا بیٹھ دے کے دور سے بہلے اس طرح کی حالات بنچے گئے گئے گا اس کے بعد امام کہتا ہے کہ امام چل رہے جو سامنے سے پانی بہتا ہے دجلہ کا کہتا ہے امام کہتا ہے یہ پانی دیکھ رہا ہے اس سے میں پوری دنیا کو روشن کر سکتا کہا مولا پانی سے کیسے روشن کروں آج آپ کے سامنے یہ پوری الیکٹروسٹی ہے امام کہتا ہے کہ میں اس پانی سے پوری دنیا کو روشن کر سکتا ہے لوگوں کو یقین نہیں آنا تھا کہ پانی سے لوگ ایسا روشن کر سکتا ہے جیسے زبانہ گزرتا ہے کہ آپ دیکھتے رہے اس وقت امام نے کہا کہ میں دیکھ رہا کہ لوگ ہواوں میں پرواز کریں تو لوگوں نے کہا مالا کیا ان کو پڑھ لگے کہ امام نے کہا پڑھ نہیں لگے وہ ہرکانی میں بیٹھ کے پرواز کریں آج آپ کے سامنے پوری الیکٹروسٹی ہے کہ بھائی سامنے بڑھتا ہاں ہاتھ بھی نہیں ملتا ہے میں ہاتھ بھی نہیں ملتا ہاں میں آپ پتہ نے بتا رہا کہ امام کے رہو سے پہلے جو حالات بدلتے رہے ہیں اس کے بعد جابر ابن عبداللہ انساری کا خواب جابر کون ہے؟ پہلا زائر ہے چل والا ہے جابر وہ جسے حدیثیں کسا بی بی نے ہم تک پہنچائیں جابر وہ جس نے پانچ اماموں کی زیارت کی جابر رسول کا صاحبی پانچ میں امام تک زندہ رہا ہے جابر اس پرسنالیٹی کا نام ہے کہ اس نے رسول اللہ کا امانت دار تھا رسول اللہ کی ایک امانت اس کے پاس تھی جو اللہ کا امانت دار ہے اس کا یعنی دار ہے جابر ابن عبداللہ صاحب مولا علی کا دار مسجدِ کوفہ اللہ زیارت نظیب کرے انشاءاللہ مسجدِ کوفہ میں امام فجر کی نماز سے پہلے جابر کا بڑا سٹیٹس ہے حسول صاحبی مولا کا خاص صاحبی مسجد میں انٹر ہوا مسجد بھری ہوگی پوری مسجد سب صفوں پہ بیٹے میں نماز شروع ہونے والی تھوڑی دیکھیں اب حصول یہ ہوتا کہ جانت آپ کو جناہ مل گئی آپ وہیں بیٹھ کے نماز پڑھ دیں لیکن جابر کا سٹیٹس ایسا جابر کا سٹیٹس ایسا جابر کا سٹیٹس اس کا مقام ایسا کہ لوگ اٹھ کے جگہ دینے گئے لیکن جابر بیٹھا نہیں گئے پوری مسجد میں کراس کرتے ہوئے لوگوں کو سیدھا مہداب کے پاس گیا جاں میرا مولا بیٹھانا تھا اور جابر کے چہرے سے بڑی پریشانی جائے گئے اور جا کے امام نے پرد کے دیکھا دیکھ کے سلام کے بعد کہا جابر خیر تو ہے بڑے پریشان مولا 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 کہا مولا مولا میں ایک عجیب خواب دیکھا ایک عجیب خواب کی تعبیر لینے آئے ہیں تو پورا مجموع آگیا ہے کہ جابر نے خواب کیا گیا اور علی سے تعبیر کیا گیا کہا مولا بیٹھانا میں آنے سے پہلے انہیں ایک خواب دیکھا میں نے ایک خواب دیکھا کہ آسمان سے زمین تک ایک گرین کلر کا سبز رنگ کا کپڑا بڑا حسین و خوبصورت اس کو دیتے ہیں تو دن کو سکون ملتا ہے اتنا نمبر کپڑا آسمان سے زمین تک لگاوا ہے سکھ دیکھ رہے خوش ہوئے کہ کیا سکون ملتا اس کو دیکھا اس کے بعد کہا کہ میں نے دیکھا کہ کچھ جہنبر ہے ایک کمزور جہنبر ہے ایک بھاری جانبر طاقتبار لوگوں کو چاہیے کہ طاقتبار جانبر سے دودھ لیں طاقتبار جانبر تو کھڑے ہو ہیں کمزور جہنبر کے بعد جا کے دودھ لیں اس کے بعد کہا کہا مولا میں بہت گھوڑ گھوڑ کے بہت اچھے چھے کہجز دیکھی میں پیجرے بہت خوبصورت کی اس میں سے بڑی خوبصورت عباد آ رہی ہے لیکن سمجھ میں نیادا کہ ہے کم اس نے اس کے بعد میں نے دیکھا کہ لوگ جر رہے ہیں جو کمزور آدمی ہیں اس کے اوپر بوجھ دارے جا رہے ہیں اور جو طاقت پر ہے وہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں بہت بڑا خواب ہے لیکن پورے خواب کی تعمیروں کو چھوڑا یہ سب آخری زمانے کی علامتیں ہیں ایک چیز سے بات جو میرے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہیں ہمیں پوری اسی پر جائے ہیں یہ پورا خواب جو ہے آخری زمانے کے لئے تو کہا مولا میں یہ کیا دیکھا ہاں اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو ہرا کپڑا ہے تو دیکھتے ہیں سکون میں رہا خوبصورت کہتا ہے جب ہے مولا میں نے کچھ دے کے بعد دیکھا کہ لوگ آئے اور آ کر اس میں سے ایک چھوٹا سا پیس کو کٹا خینچی نے کر آئے سیزرز نے کر آئے ایک چھوٹا سا پیس کٹا اپنے پاس رکھا پاکٹ میں چلے گی دوسرا آتا ہے ایک پیس کٹا چوتھا آتا ہے کہتا ہے مولا میں جو خسین اور خوبصورت کپڑا کچھ دیر پہلے تھا اب اس کپڑے کو دیکھنے کو دل میں کہتا ہے اتنا بدنما ہو گیا اتنا خراب ہو گیا اتنا اچھا کپڑا بدنما ہو گیا لوگ آتے ہیں اٹیک پیس کٹے لے گیا تو امام نے پلٹ کے کہا جاویر یہ آخری زمانے کا اسلام ہے یہ آخری زمانے کا اسلام ہے اسلام ایک بلکل پرسکون مذہب ہے دیکھے تو سکون ملے بڑے تو سکون ملے بدنما اس لیے ہوا کہ ہر وہ لوگ جو ہے آج کے زمانے کی ایک پرفیر امام کی مثال امام کہتا ہے کہ لوگ آئے اور اپنے مرضی سے کچھ پیس کو کٹ کر چلے گی کہ آخری زمانے میں لوگ اسلام کو جو ان کو سوٹ کرتا وہ لیں گے باقی چھوڑ دے گے آج ہم کو کونسا اسلام چاہیے جو ہم کو سوٹ کرتا ہم تو وہ اسلام نہیں چاہیے جو رسول پیش کرتا آج کے دور میں کونسا اسلام ہم لے رہے کونسا اسلام ہے جو ہم کو سوٹ کرتا ذرا صاحب اسلام کی بات کرو بہتے ہیں کہ یہ کیا بات کر رہے یا بھور کر رہے تو اسلام کی بات کرو کہ بابا نماز پڑھو میں نے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں ایسے لوگوں کا نام نہیں دے سکتا ہوں ایسی فیملیز کو جانتا ہوں یوں لڑکا مجل سے شروع گیا چاہتے اس نے دائی چھوڑ دے گا آپ نے کہا واہ تیرے باپ میں نے چھوڑی چھوڑ گیا تیرے بابات ماباپ بچوں کو بے پڑھنا پھر آجے خوش ہو رہے حرام کر آجے خوش ہو رہے آپ انساء کو اس کے بعد میرے بولا کہتا ہے یہ اس کی خواب سے ہلی لگے کہ میرے بیٹے کے ظہور سے پہلے حرام کھلا کھلا کیا جائے گا اور ماں باپ اس کو سپورٹ کریں گے آپ خود انساء کے بعد آج ہمارے گھروں کا ماحول جائے ہماری پارٹیز کیا ہیں اس کے بعد کہا جائے پھر ایک لوگ ایسے محفیلوں میں جملے سوئے ایسی محفیلوں میں جائیں جہاں نامہرم رہے اور خوش خوش ہو کے جائیں آج مکس کا درنس میں ہم نہیں جاتے ہیں مکس پارٹیز میں نہیں جاتے ہیں آخری سوانے کی علامات سائنس اوپی اپیرنس اوپ امام میں امام نے کہا کہ لوگ خوش جائے گے اب پھر یہاں پہ اللہ کے رسول جہدی اللہ کے رسول جہدیس کے جو نیک کام کی دعوت دے گا جو عمر بن معروف کرے گا اس کی معاشرے میں عزت نہیں ہوگی جو حرام کرے گا اس کی معاشرے میں عزت اس کے بعد اللہ کے رسول جہدیس کہ جو حرام کرے گا اس کو محفیلوں میں بھلا کے عزت کے ساتھ بیٹھیں گے اور جو اچھی باتوں کی تعلیم دے گا اس سے لوگ کنارہ کریں گے آپ انصاف سے بولو کوئی مثال کی طور پر کوئی عورت یا کوئی مر فعل حرام کا فعل حرام کی ایک دنی پر علیشت ہے صرف شراب فعل حرام ملنے مثال کی طور پر بے پتہ پھرنا کوئی موویز کا دیکھنا کوئی گناہ کرنا کھلن 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 تو کیا وہ عورت اگر آئی کیونکہ تشریہ عورت تشریہ ملتی نہیں کوئی mix gatherings میں آپ کو دعوت دیکھیں شادیوں میں پتہ نہیں یہاں کا ماہول کسا اسے نے میں یہاں کے لیے سن نہیں پڑھ رہا ہوں میں تو دیکھا وہاں پوری دنیا کہ ایسے مینیجز میں کسی کے پاس کرے جو امام علی کا جمعہ میرے پیٹے کا جہور سے پہلے لوگوں کے پاس کریج نہیں رہے گا لوگ بول نہیں سکیں گے موکے اوپر بلکہ ان کا ساتھ دیں گے جو فیلے خراؤں آج کیا ہے آج کیا ہے ہمارا ماہول دیکھو اپنی ماں پہ یاں پہ ایک مثال دیکھا مشہور و آخر سے اپنی بات کو ریلیٹ کرتا مشہور ترید باقیہ مگے کا پلیز بہت سے سنیں اپنی بات کو ریلیٹ کرنے ملانے کے لیے باپ کر کہ اسلام اگر آج ہمارے خرمے نافذ ہو جائے ریال اسلام کوئی نہیں مکہ نیا نیا اسلام آئے بہت سے سنیں مشہور باقیہ نیا نیا اسلام آئے باقیہ مشہور ہے لیکن اس کا انڈ آپ کو آپ نے کمی نہیں سنا ہو بسم اللہ بسم اللہ مکہ نیا نیا اسلام آیا اللہ کا رسول محنت کرے ہر طرف یہ دھوم ہے کہ رسول کی پہ بات نہیں سنیں بچے چیخ رہے بچے پتھر مانو کچھنا بھیگ رہے اللہ کا رسول مکہ کی گنی تو پھائے زہور کے بعد سورج اپنے کماروں پر گنیوں کا زمانہ اللہ کا رسول اپنے گھر سے طبیق کرنے کیلئے نکلا مکہ کا چھوٹا سا بازار بازار میں گیا مشہور بات ہے کہ دیکھا کہ بوری عوربی صحیح اور لیڈی بازار سے سامان لی بیگز میں میں اپنی لیکن میں بات کر رہا بیگز میں بیگز میں بیگز میں ایسا بیگ پو اٹھاتی ہے ایک خدم چلتی ہے پھر رکھتی ہے پھر ایک خدم چلتی ہے اس کا اٹھانا باتا رہا یہ اتنی غریب ہے کہ کوئی غلام اور قریص کو نہیں لے سکتے اگر غلام اور قریص اس کے پاس ہو جائے کہ یہ محنت اتنی نہیں کرتی اللہ کا رسول کائنات کا مالک اخلاق کا مرکز پہنچ گیا پہنچ کے کہا میں تیری حلو کروں اس عورہ کی ایسا دیکھا نہیں پیشمتی تیر رسول کا ایسا دیکھا دیکھ کے کہا اے نوجوان تو اگر یہ سمجھ رہا کہ میرا سامان گھٹک پہنچائے گا تو میں تجھے کچھ کجرد دوں گے پیسے دوں گی تو میں پاس پیسے نہیں میں تیری کجرد نہیں لے سکتے اگر تو فری لے جا سکتا میری مدد کرنے کے لئے ہے تو اہل این و سائل اللہ کا رسول نے کہا نہیں تو اتنی بزرگ ہے بزرگ ہے اور تجھ سے سامان اٹھانے میں جوان ہوں میں جوان ہوں میں تیری مدد کروں انسانیت انسانیت کے لئے اللہ کا رسول آیا آدم کر سکتے اٹھایا اٹھایا وہ شوق کرنا اب سے پیسے دے رہا ہے گھٹک پہنچائے جیسی گھر کے پاس لے گیا کہ اس کا سامان رکھتا اس نے کہا کہ اے جوان تیرا بہت بہت شکر دیا کہ تُنہیں میری مدد کی میں لانی سکتے میں نے اب جننے سکتے میں نے تُس سے زیادہ زندے بھی دیکھئی ہے تُو جوان ہے میں تس سے پڑھلی میں نے زیادہ زندے بھی دیکھئی ہے تو اب میں ایک ہی کام کر سکتے پیسے تو نہیں دے سکتے میں بس نہیں دی میں ایک ایڈوائز دیتے ہوں ایک نصیت کرتے ہیں اللہ خرصو کانت کا مالک سکتے کے کھڑا ہو یہ اخلاق سکتے ہو یہ اخلاق سکتے ہو قریب ہی تمہارا پاس کو یار آنا چھوٹا بھی یار آب بات کر رہا تو اتنے پیاس سے بات کرو کہ اس کا دل بولے کہ اس سے میں ہمیشہ بات کروں ہمارا ایٹیٹیوڈ ایسا ہے ایسا بڑا ایٹیٹیوڈ کہ ہم سینے مو بات نہیں کٹے ہاتھ ملی آتے چارو ملی سے ہاتھ نہیں دے کے پھوڑا آتے کوئی قریب بات آتے چاہیوں نہیں دیں گے یہ اخلاق ہے یہ اسلام ہے ایسا رہا ہے کہ اسلام کو چھوڑا لے گا یوں اکنے سے اسلام کیا بولا یوں ملاؤ سامنے والے کو کانفیدنس دیلاؤ کہ تم اس کے حمدرد ہو یہ ہے ایسا اخلاق یہ ہے ہم بات نہیں کٹے میرے کیٹھگری کریں ہیں میرے سٹیٹس کریں ہیں میرے لیبل کھانے ہیں میرے ایسا پیسے والا نہیں ہیں مجھے ملنے ہی نہیں ہیں اور اس کے برس جب کہ یہ تیندار اس کے برس اس کے برس پیسے والا ہے حلال و حرام کا اس کو خیال نہیں پتہ نہیں کان کان سے حرام آ گئے لیکن دنیا دیس سٹیٹس ہے بڑی ڈاڑی میں آتا ہے تو ہم اٹھ کے ملتے ہیں ہاتھ منا یہ اسلام ہے یہ اخلاق ہے پھر ایمان کا انتظار افسوس ہے وہ ہر آدمی کو چاہیے معصوم بچوں کو معصومین کا طریقہ میں ذمہ داروں الفاظ کا کہ معصومین کا یہ طریقہ تھا کہ چھوٹے بچوں کو ہمیشہ سینے سے لگا کہ پیارچے بات کرتے تھا کہ ان کو احساس ہو کہ یہ بزرگ جو ہے نا اس لیے کہ تمہارے اخلاق کو دیکھ یہ بچے اخلاق سیکھیں سبحان اللہ سبحان اللہ کہ بیٹا میں نے زندگی دیا زیادہ دیکھئے تم سے تم نے کم ہے میں ایک ایڈوائس کرتے پلیز رہا سن ایک ایڈوائس کرتے کیا کہ موڑیا کی تھی ہے کہ میں نے سنا وہ کہتی ہے کہ میں نے سنا کہ مکہ میں جوان آیا جو ایک نیا دین کو لے کر آنے جس دین کے آنے میاں بیری شہر اور بیری میں ڈیفرنسز پیدا ہو اولاد میں ماباپ میں ڈیفرنسز پیدا ہو لڑائی جھگڑے ہو گھر کے اپنے ڈیفرنسز پیدا ہو ایک دوسرے سے دور ہو میری ایڈوائس تجھے یہ ہے کہ اس جوان کی بات من سنو تین جوانے پلیز وارسے سنو کیا کہا اس نے پلیز وارسے سنو کہ اس کے آنے سے اس کے مذہب کے آنے سے ہزبن ایم وائل میں ڈیفرنسز آگئے بچوں میں ماباپ میں ڈیفرنسز آگئے گھر کا ماہور بدل گیا میری ایڈوائس تجھے یہ ہے میری نصیت تجھے یہ ہے کہ تُو بہت ابزاہب اخلاف تُو اس جوان کی بات کو سننا نہیں تو سرکار نے سر کو جھگا کے کہا گے اے کنیز خدا میں تیری اس ایڈوائس میں حمل نہیں کر سکتا اس نے سر کو اٹھایا کہا کہ تم چہرے سے تو بڑے نیک مانم ہوتے ہو شریف مانم ہوتے ہو میں نے کونسی بلی ایڈوائس کی تم کو میں کہہ رہا ہے کہ اس کی بات مچھوں اور گھر میں جھگلے ہوں گے سرکار نے کہا کہ جس جوان کے بارے میں تُو بات کر لی نا وہ مئی ہوں تو اس نے حیرت سے دیکھا دیکھے کہا تم ہو جوان تم مجھے پہلی چیز یہ بتاؤ یہ جو تم نے میری مدد کی یہ جو تم مذہب دائے ہو یہ اس کا حصہ ہے یا تم نے اپنی مرضی سے سرکار نے کہا کہ ہمارے مذہب کی بیسک چیزیں میں انشاء کہ بنیادی چیزیں کہ غریب کی مذہب دوں تو جوان تو ایسا کر مجھے وہ کلمہ پڑھا دے بیسک چیزیں مجھے جہاں تک کا واقعات تحسنانواتی ٹھیک ہے اب مجھے یہ بتایے کہ وہ عورت کیا بہت رہی تھی کہ اسلام کے آنے سے ان کی بات ہے کہ اسلام اسلام کے آنے سے حضرین وائد میں جھڑے ہو گھر کا ماہور بگا لوگوں میں ڈیفرنسل پڑا اسلام اس کا نام ہے اسلام کے کس کا نام ہے کیا اسلام کے آنے سے جھگرے پیدا ہوں گے نہیں ہوں گے اب میں آپ سے یہی پوچھ رہا اگر آج چودہ سو سال پہلے جو بوڑی عورت نے اللہ کے رسول کو ایڈوائز کی تھی آج وہی چیز آج کے دور میں جو امام کے ظہور سے کہے اگر صحیح اسلام دھر میں آ جائے صحیح اسلام دھر میں آ جائے تو میاں دیگی میں دھر میں نہیں ہوں گے حضبت ہوتا کہ پتا کرو ہزبت ہوتا کہ اس کیسی سے مجھے ہو جائے مجھے اسلام کے فیسفل مسئل دے رہا اسلام کے امام کا مسئل دے رہا لیکن جو لوگوں نے نئے مانا تھا وہ کافر و پشیرین تھے ان لوگوں نے اسلام کو ایسا نہیں کیا کم آپ جھگڑے ہو رہے تھے آج بھی ایکسیٹلی وہی چیز ہمارے ماہر میں آپ امپوس کر کے دیکھو امپلیمنٹ کر کے دیکھو کہ ہمارے دھر میں ماہر کے ساتھ ہم وہ اسلام دے رہے جو جاگر بتا رہے جو مجھے سون کرنا جانس بگ میں مجھے وہ اسلام چاہیے کسی میں مکس گیجرین کرنا آپ اس کے موہر میں گو سکتے ہیں بابا سنو آپ بھی اچھے آپ بھی اچھے کونک تعلقات خراب کرے اسلام کے تعلقات خراب ہوگے اللہ سے ہوتے ہونے تو اس سے نہ ہو اس لیے کہ یہ کنکاب آنے آ جائے گا میرے کتنے لوگ ہیں کہ تم موہ پہ پیار محبت سے حق بولتے امام کہہ رہا کہ میرے پیٹے کے ظہور سے پہلے منافقت اپنے کبھال پہ چرے جائے لوگ ایک دوسرے کی مدد نہیں کریں گے انٹرسٹ رہے گا تو کریں گے انٹرسٹ نہیں رہے گا تو نہیں کریں گے ایکسیکٹلی آئے تو یہ میرا پرسنل انٹرسٹ کیا ہے میں کوئی چیز کام کرنے سے پہلے چیک کرتا کہ میرا نام ہوگا میرا نام کتنا ہوگا اگر میرا نام ہوگا تو میں کروں گا میرا نام نہیں ہوگا تو نہیں کروں اس کے بعد امام علی کہتے ہیں امام علی کی سہل سے زہر سے پہلے امام علی کہتے ہیں کہ جھوٹ ایسا بولا جائے گا کہ لوگ سنینے گئے سچ ہے آج اپنے سمینے very clear کہ کسرت سے جھوٹ بولا جائے اور آج کچھٹی کسرت سے بولا جائے اس کے بعد کا جمعہ سنو کہ یہ حالت ہوگی ہمارے مومنین کہ ساتھ بیٹھیں گے ساتھ اٹھیں گے ساتھ بات کریں گے سامنے والا سمجھے گا کہ یہ تمہارا ہمدرد ہے لیکن تم اٹھو گے تمہاری گرانت ہے آپ کا ماہر نہیں ہوتا لیکن آپ سوچوں میں چاب ہوتا مولا کیا بولا کہ آج کا زبانہ نہیں ہے کہ ہم کو معلوم ہے کہ کون آپ کا کون دشمن ہے کتنی آسانی سے کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں کتنی آسانی کے ساتھ ہم لوگوں کی برائیت ہے ہم کو معلوم نہیں ہی من سکتا ہے یہ میرا حمدرد ہے لیکن اٹھ کے گیا تو کہا اس نے ایسا کیا کہا یہ اتنے کھلن 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 کیا جائے گا تو تم شمجھنا کہ میرا بیٹے کا ظہور کا وقت خریم سے خریب آ گیا انتہا کے زیادہ حرام حلال ہو جائے حلال حلال ہو جائے کہا اس کے بعد کہتے ہیں کہ حرام کا تصور معاشرے سے ختم ہو جائے آج حرام کا تصور معاشرے میں ہے ایک ہزار چھو میں نہیں ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں ایک ہزار چھو میں حرام ہے سب کو معلوم but we don't talk بیٹی کہ یہ دھلا نہیں کون بولے اس کے بعد کہا کہ حق ختم ہو جائے گا باطل نافذ ہو جائے گا آج حق کے بعد میں کوئی کرتا ہی نہیں جب ایسا روانہ آ گیا تو سمجھنا ہمیں ریپیٹ ایک عدود بلکل خریب ہوتا ہے یہ تو میں سرسری باتیں کر رہا دوستو یہ ایک ایک علامت ایک ایک مجلس ہو سکتا ہے ایک ایک مجلس ہو سکتا ہے اتنے باقیات ذہنوں میں ہیں کہ ایک ایک مجلس پر میں ایک ایک علامت کی ہو سکتا ہے اگر آج آپ میں آپ کو کتاب کے ریفرنس دے جا کے گھر میں دیکھو چودہ سیتہارے تو ہر گھر میں ہوگی اب انگیس میں بھی آگئی چودہ سیتہارے ایک بریف جو ہے معصومین کی بائیگرافی ہے حیات ال خلوب نقوش اے اسمت یہ سب کتابیں ایمیلیبل ہیں کراچھے میں میں ایمیلیبل ہیں انڈیا میں ایمیلیبل ہیں اوکے اُس پہ آپ پینڈ دو اور آخری پارٹ چودہ سیتہارے کا ہو حیات ال خلوب کا ہو نقوش اے اسمت کا آخری پارٹ زمانے کے ایمان کے بارے میں اُس پہ آپ کتاب اٹھاو پینڈ دو پینڈ لے کے ٹک کر دیں بہت سے علامتیں چھوڑ دیا مجھے کچھ پڑے نہیں ٹک کر دیں میں ایک سٹوڈن میں نائنٹی فائل پرسنٹ علامتیں کمپیٹ ہوگی اللہمت آلیب جوہری کی مشہور کتاب اللہ مولانا کو سلامت رکھے اللہمت آلیب جوہری کی مشہور کتاب سائنس آب ری اپیرنس آب ہمان علاماتیں زہور پوری کتا کی علامتیں زہور آپ کو ہٹڑے گئے لے پوری کتا بھی علامات سے بھڑی یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا اٹھاؤ اور پین ہاتھ میں لے کے کٹ کر نائنٹی فائل پرسنٹ اب جو بچی ہوگی علامتیں جو ہونے والی اُس کار ایک سچری ایک نقشہ کھڑے ایمان کے زہور سے پہلے نو مہین لاس نائن منس آب بیفوری زہور نو مہین باش دوائے کمیں ساتھ شباب سے شروع شباب ربی الثانی سے شروع اور ذریع سے پہنچے یہ لاس نائن منس آب بیفور زہور ایمان کہا کہ سب سے بھلے جو ایک علامت حتمی علامت دیکھیں کئی علامتیں انہیں کمپنسر ہی ہونا نہیں ہونا ایک علامت ہے حتمی تین چار علامتیں حتمی ہونا نہیں ہونا ہے جیسے سفیانی کا آنا سفیانی وجہ بنے گا ذہور ایمان کے ریزن بنے گا نو مہینے اس کی حکومت ہوگی سیریا میں یہ فلسطین سے نکلے گا فلسطین ایمان کے زمانے کا جو فلسطین ہے وہ آج کے فلسطین میں بہت فرق ایمان کے زمانے میں جو فلسطین تھا اس میں آج کا اسرائیل بھی آج کا جارنل بھی آج کا لیبنان بھی اور پلس فلسطین آج کا فلسطین پر کوئی شرنگ ہو گئے چھوڑی سی جگہ بن گئے لیکن ایمان جو زمانے کے فلسطین کی بات کر اس میں اسرائیل بھی جارنل بھی ہے لیبنان بھی ہے اپلس فلسطین یہ پورا بیٹ جگہ ایمان کہتے ہیں کہ فلسطین سے یہ شخص نکلے گا ابو سفیان کی نصر کا ہو اس کی پہچان بتائی گئی کہ اس کے جہرے پر سپورٹس ہوگی پیٹس ہوگی داگ ہوگی اور اس کی آنکھیں گرین کلر کی آنکھیں فلسطین سے خروج کریں اس کے ساتھ ٹوریسیا کے یہ چاٹے گا کہ لوگ مسل سے ایجپٹ سے ٹوریسیا سے انجیریہ سے لوگ اس کے لشکے پہ شابہ ہوگی ستر ہزار عجیب جبلہ یہاں استعمال ہوگا ممبر کا تخدوش نہیں ہے میں بھول سکتا ہوں میں جبلہ سب ایسے لوگ ہوتے ہیں میں جبلہ نہیں بتا آپ میں پھجھ لینا میری مہمون سے نہیں بہت سکتا ہوں ستر ہزار کا لشکت لے کے وہاں سے چلے گا سیریا پہ جا کے حکومت کرے گا جب یہ سیریا کے پرابلم سے اسی سارے میرا ایک اشرا ہے یہ یوٹیوب پہ ہے وہ اشرا ہی انتظار امام زبانہ پہ تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ آج سیریا کے حراب بہت اچھ پتہ نہیں اللہ رکھے تین مہنے میں حالات پہ لے جو لوگ ہرمہین کی زیادہ پہ گئے پیس چکتا ہوں لیکن تین مہنے میں آس احالات پتہ گئے جواز تو میں نے اس کے بات تھا کہ شاہ منات میں نے کہا تھا کہ یہ نہیں بولتا کہ یہ وہی انخلاب ہے جو امام سے پہ آنے والا ہے لیکن کو بھی سکتا میں یقین کے ساتھ نہیں بول سکتا تو آج سیریا کے حالات ورس سے ورس ہوں گیا آو بس اللہ ہی نہیں نامہنے صفیانی حکومت کرے گا سیریا کے ہوگا پو اور یہ جب جو بڑا ملک جو جعلمین کا ملک آپ سمجھ جو بڑا ملک میں جگہ نہیں جانا کرے وہ ملک پیسیس میں بدل جائے گی مکہ مدینہ ایک طرف ہو گیا دوسرے پانچھ ایک طرف ہو گیا حکومت غتم ہو پیسیس میں ہو اس کے بعد ایک جنگ کے بارے نے کہا گیا ایک جنگ یہ چھتے بان کی ہے کہ میرے بیٹے کے زہر سے پہلے عظیم جنگ کا وارڈ مار نہیں کا کہا اتنی بڑی جنگ ہوگی اتنی بڑی جنگ ہوگی عظیم امام عظیم لفظ عظیم جنگ ہوگی اور دو تہائی دو تھرڈ دنیا کا پوپلیشن کھٹا ہوگی آپ سوچ رہے یہ بات ون تھرڈ پوپلیشن کھٹا ہے شرک ہوگی یہ پورا گلف کی طرف آگے سب کانڈین اگر دو تھرڈ اگر دنیا کا ختم ہوگی یہ ہونا لازم ہے آئنسٹائن کہ جو جس نے آئیٹم کی تھیوری کو پیش گیا جو سٹوڈنٹ سمجھانتے ہیں سیکنڈ وار وار تا جو این وہ آئنسٹائن کی جو ایک عظیم ریسرس کالر سائنکیشت سب دارے آئنسٹائن آئنسٹائن کی تھیوری کی مطلب آئیٹم بوم بنا اور سیکنڈ وار وار کا ختمہ ہوا آئنسٹائن سے پوچھا گئے اس کی پوڑی بائی گرافی میں اس کی گتا میں یہ موجود جو پڑھ رہا ہو اس سے پوچھا جو کہ تمہاری مطلب سیکنڈ وار ختم آئیٹم کی تھیوری کی پہلا بوم تھا can you tell us کہ third world war میں کون سے arms استعمال ہوں گے سائنس اور کتنی ایڈوانس ہوگی کتنی ٹکنالوگی ایڈوانس ہوگی تو آئنسٹائن کا جملہ ہے کتاب آئنسٹائن کہتا ہے کہ میں third world war کے بارے میں نہیں بول سکتا فورڈ کے بارے نہیں بول سکتا لوگوں نے پوچھا کیوں نہیں تو کہا third world war استعمال کیا امام نے world war نہیں کہا امام نے کہا ایک عظیم جنگ کا ہونا لازم ہے میرے بیٹے کے جہون سے پہ جائے گناہ اتنی کسر سے چل جائے گا یہاں امام علی کا جملہ ہے کہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے میرے بیٹے کے زہور سے پہ یہ سائن کتنی آج سامنے آرہی آپ انصاف سے بولو کوئی گناہ کر کے یہ بولتا کہ یس آئی ٹی میں یہ گناہ ہے جو گناہ کرتا امام کا جملہ کہ جو گناہ کر کے آئے گا اس کو اپنے پہلو میں بٹھائیں گے اور جو عبادت گزار ہوگا اس کو دور کر دے آج مولیوں کی عزت ہے میں مولی نہیں ہوں اس لئے مور رہن ہے عزت ہے آج اچھی بات بتانے مالی عزت ہوتی ہے میں بتا یار اس سے مجھے کیا انٹرس ہے مجھے انٹرس کس گندے میرا گندہ حصے ٹھیک ہے گناہ گار رہ امام امام رمی کہ گناہ گار کی حصے ہوگی معاشرے میں کھلا 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 کرنے والے کا معاشرے میں status ہوگی آج آپ کے ساتھ میں ہمارے ساتھ میں کھلا 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 جو جو گناہ کرتا اوپن جو گناہ کرتا میں کیسے بس کھلا 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 کر رہا ہے کوئی معاشرے میں بری بات نہیں اس لیے سبھی کر رہا ہے کوئی شراب کی جاتا ہم ہم اس کو بہتے کہ get out from here پیسے والا ہے وہ کوئی فیرے حرام کرتا ہے ہم بلتے ہیں کہ جو ہی آسان توہرے میں پیل میں نہیں آتے بلکل نہیں شیعہ ہے دوستو آپ کو کیا معلوم یہاں میں چھوٹی کبھی نے دیئے باہر بکر کے دیکھو آپ کو مانو میں کہہ بھی کہ اس کے بعد مرد مرد کے ساتھ رہے گا عورت عورت کے ساتھ رہے گا بس اس سے جاتا ہمت کا ٹھکھت اسے نہیں بہتا ہے آپ کے ساتھ میں تین سال پہلے کیا ہوا کریش دیکھو ہمت دیکھو کہ ہوتیل چورنٹ وینکوور گیس کی شادی ہو جئی اور کون ہے گیس بجود کا مور رہا آج بہت کامان ہے لیسنر سال دیس بچے سال دنے بہتا ہے بچے ملے بچے ملے کہ یہ وہ حرام تم پہ معلوم ہونے چاہیے کہ یہ حرام کبھی نہیں کرنا عزاب الہی گیس کی شادی ہو جئے اور ہماری شیعہ کمینٹی اس مہرک میں جاتی ہے نہیں کہ آپ نے نہیں پڑا وینکوور میں ہونا تین سال پہلے پیچھر سالے تھے اور وہ وہاں کے امام بھرگا کی اس کی ماں جو ہے امام بھرگا کی ایک پہلی ماں سے میں وینکوور میں تھا it was talk of the town it was talk of the town اس کو نکال دیا گیا آپ لڑکے جماعت سے پر امت تو ہے امام چونہ سال سال پہلے بھوڑا آج وہ ہو رہا اس کا کریش دیکھو اب کیا ہوا میں گیا وہ امام بھرگا تو نہیں آتا بر پاٹیس میں آتا لوگ ملتے اس کے موں پہ بولتے کہ شادی میں تم جاتے چکے جاتے یہ اسلام آئے جاتے چکے تم شادی میں ہوئی شادی کیا ہے یہ حال امام چودہ سال پہلے بھوڑا آتا میں بہت اتیاز سے پڑھا گیس کے بارے میں لیسمنٹس کے بارے میں امام نے سائنس آخری اپیرین پہ اللہمہ تعلیم جوہل نہیں کیا لی گا مطور حسن کراملی نے کیا لی گا اللہمہ مجلسی نے کیا لی گا کتابیں موجود ہیں میں کتابیں گے ریفرنسز دیکھ رہا تعلیم جوہل کی کتاب اللہمہ کی کتاب چودہ ستارے انگیس میں بھی آگئی خیات الخلوم بیہار الانوار یہ سب کتابیں موجود ہیں امام کی جملے ہیں کہ آخر میرے بیٹے کے زمانے سے پہلے ظہور سے پہلے یہ حالات ہماری کمیونٹی میں ہماری خواہد ہے امام کیسی کافر و مشک کو نہیں روک کرے کافر و مشک کو نہیں بولے کافر و مشک جو چاہے کرے بھوپرستی کر رہا ہو ہم تسے کوئی مطلب نہیں ہے ہم کو اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے میوزک امام نے کہا کہ آخری زمانے میں لوگوں کی روح کی غذا میوزک بچائے گی اگر کسی ہمارا بچہ تھی سنتا ہے تو ماباپ فیل کر دیں گے میں جانتا ہے اس شادی میں ایک شادی میں گیا تھا کہنے لگی مولانا یہ شکی شکی شادی کیسے جب تک ڈانس نہ ہو جب تک میوزک نہ ہو شادی تو شادی لگتی نہیں مولانا میوزک سے شادی کا آج بتایا جارا ہے کہ میوزک جتنی تیز ہوگی اتنی اچھی شادی ہوگی امام کے ظہور سے پہلے گیا علامات بتا رہا میں پورا عشرہ علامات ہے ظہور پر پڑھو آپ ایسے سنیں گے خاموش بولیں گے کچھ ایک سالہ پڑھ لیں گا محمد اللہ 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 صلی اللہ محمد 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 صلی اللہ 45 عیق کی مدرس ہوگی یہ تا حالہ تھا آج ہمارے سامنے اگزیکٹ نہیں وہی حالات ہے اس کے بعد کہ عجیب جمعہ بولا کرتی ہے کہ واجب کو خضا کر کے کھلا کھلا سر اٹھا کر چلیں آج کوئی نماز نہیں پڑھتا تو کوئی شرماتا پوچھیں یا کوئی روزہ نہیں رکھتا تو کوئی شرمات واجب کو خضا کر کے اس میں کئی چیزیں آگئی واجب کو خضا کر کے اس میں حج بھی واجب ہے حج بھی واجب ہے اگر واجب ہو گیا پہ ٹھیک ہے آپ بولا ساتھ دنستفا آپ کیا پاہو ہے آپ کو میری پیچھیں جگے ہم کرنا گے مر جاؤ گا تو کیا ہوگا اللہ خوران میں کہا خوران میں دیکھے حج کی آج دیکھو حج کی شورہ حج میں دیکھو اللہ کہتا ہے اگر کوئی حج واجب ہونے کے بعد نہیں کرتا ہے تو پھر اللہ کے جن میں قرآن کی آئی پرواہ نہیں کرتا کہ اس کو یہودی اٹھاؤ یا نسلانی اٹھاؤ ایمان ایمان صاحب چلا گیا ایک افہ واجب ہونے پر کہ بلنے ہاتھ لے کینا معصوم کیا کہے ہوئے کہ واجب کو ایمان نے نہیں کہا حج نماز لوگا ہاتھ نہیں کہا واجبات کو خضا کر کے پھینے گے اوپر اور کوٹوکنے والا نہیں ہوگا اور جوٹوکے گا کو برا ہوگا جو اس کو پیٹ کرے گا وہ اچھا مرحب ہے آپ کسی خاتون سے بات کریں کسی سے موسیق کے بارے میں بات کریں کسی سے بیک بائٹن کے بارے میں بات کریں اے مولانا what are you doing this is 21st century کسی صحیح میں ہم رہے کیا سا سکتے صاحب ہوتے پھر ہم بات کیا کریں کیا ملو رہا ہونے سے بڑی آسانی سے آپ سن رہے کہتے ہیں کہ مولانا پھر ہم بات کیا کریں پھر ہمارے کنگرسیشن کیا ہونا چاہیے کنگرسیشن سے دیوت ہونی چاہیے لوگوں کی باتیں ہونی چاہیے کنگرسیشن سے کچھ اور نہیں ہے ایک ہزار طاپکس ہے تم یہ ڈیسائیڈ کرو تفاپنٹ ٹاپکس امام دیتا تم کو یہ ڈیسائیڈ کرو کہ پھر ہم آج راج سے مثال بھی دوں میں اب سے میں کبھی کسی کی بات نہیں کروں گا یا کروں گی اس کے بعد یہ ڈیسائیڈ کرو کہ مولانا مجھے کوئی آپ عطا کرو پھر دیکھو کہ امام کے پاس ٹاپکس کم ہیں اتنی اچھی ٹاپکس دیں گے کہ تم سب سے زیادہ فیوریڈ بن جو گئی معاشر ہے خلیم آمد علی خیرے نبی شاہرے نبی شاہرے نبی یہ یہ حالات آج ہمارے دولے گے اس کے بعد کہا کہ میرے بیٹے کو لوگ زمان سے یاد کریں گے جن سے نہیں اور آج اگساٹلی دوستو جو میں معاشر دیکھتا ہوں تو ہمارے حالات بھی نہیں دیکھتے ہیں آپ انساب سے بولو کہ ہم کیا اندھر جوہے کو پابندی سے دوائے نبا پڑھتے ہیں وہ بھی ایک عنامت بتائیں گے دوائے نبا پڑھتے ہیں جو میں بتائیں گے بچوں کو لے کے یاد بچوں کو لے کے پڑھو بچوں کے جسے سکولز کے ایکولوجز کے بچے جسے اگساٹلی معاشرہ تیار ہو رہے نا اور اچھا تیار پروہ منا نہیں کر رہا یہ تو ضرور ہی ہے اور اچھا بچہ پڑھے لیکن ماں باپ کو چاہیے کہ جمعے کے دن کم از کم ایک عادت دالے ہر گھر میں ماں اٹھے باپ اٹھتی فجر کے اوپر اٹھ کے بچوں کو اٹھا کہ جمعہ ہیں لیکس لید دعائے نبا 30 منٹس کی دعائے نبا ہے تم اگر دعائے نبا گھر کے اندر پڑھنے لگو تم بلیلیف کرو میں ممکن رسول سے بول رہا ممکن رسول سے بول رہا ماں رمضان میں بول رہا پھر تم دیکھنا کہ تمہارے گھر کے حالات دیسے ہو پھر تمہاری اولاد پروٹیکٹیڈ رہ دی امام کے لیے اس کے انصاف سے بولا پھر میرا مولا بلتا ہے کہ ماں باپ کو فکر نہیں ہوگی اپنی اولاد کی اللہ کے رسول کا جملہ اللہ کے رسول کا جملہ بچے پورے بچے کھیر رہے اللہ کا رسول جا رہا جاتے جا کے سکاں روکے روکے چھوٹے سے بچے کو گوھت میں اٹھایا گوھت میں اٹھا کے پیار کیا پیار کر کے روڑے لے مسلمان نے کہا مولا آپ دیکھ کے روڑ کیوں لیں کہا کہ امام کا رسول کا جملہ کہ میں دیکھ رہا میرے بیٹے کے ظہور سے پہلے ماں باپ اپنے بچوں کو زبا کر دے تو مسلمان تھے سب صاحب کہہ لگے یا رسول اللہ وہ مسلمان ماں باپ ہوں کا میرا کلمہ پڑھ دے مجھ سے محبت کرنے با تو پوچھا چیئے سبا کر دیں گے ماں باپ کو آپ کو آکے اخیم یا آنا کہوں کون ماں باپ سبا کرتا بچوں کو تو اللہ کا رسول کہہ گا کہ صرف سبا تلوار سے نہیں ہوتا اسلام سے ہٹا دے تو سبا ہو گئے حقیقت نہیں اگر میری عوضہ بگڑھ نہیں تو ہنی اپنے بچے بھی سبا کر دیا دین سے ہٹ گئے تو سبا فائدہ کیا بچے کیا فائدہ اس اولاد کا اللہ کا رسول جلا کہ آخری سبا میں بیٹے کے زہور سے پہلے بچوں کو ماں باپ سبا کر کے رونے لے گئے کسیے وقت چاہ جائے گا ہم نے امت کی وقت کہ ایک ون پرسن بھی میں نہیں پڑھے ماں باپ پریشان تب ہوتے اگر بچے کا ریسل اچھا بھی آئے ہونا بھی چاہیے ہونا بھی چاہیے اگر اسلام نہیں معلوم ہے تو پریشان ہوتے ہیں ماما میں پھوچھ رہا یار آپ ان ساب سے پھلتے ہیں میں پریشان ہوتا ہے کہ میرے بچے کو مدیس میں نہیں آرہا میرا بچہ دین پر عمل نہیں کرنا یا میرا بچہ نماز نہیں پڑھنا ہے تو ماں کو تکریف ہوتی ماں پریشان ہوتی یار باتا ہے کوئی 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 فکر نہیں سکول کے لئے بیٹری نہ دھروپ پریشان ہوتے ہیں میں بنا نہیں کرنا don't misunderstand but i'm telling you جیسے فکر تم کو اس کی future کی ہونا بھی چاہیے ویسی تھوڑی 10% فکر اسلام کی بھی کرو خالی بیٹھ کے بات کرنے سے نہیں ہوتا اس کے بعد کہا کہ اب جمعہ سنو ابھی جمعہ سنو میں ایک واقعہ پڑھا آخری زمانے میں میرے بیٹے کے وجود میں لوگوں کو یقین نہیں لائے گا اپنی مرشو سے جمعہ سنو اب سنو یہ جمعہ سنو گیا اب میں آپ کے سامنے بولا تم کو امام پہ یقین نہیں لائے گا یقین تو جلید تو آلے سننے کے لئے اب امام کا خود جمعہ تاریخ کا مشہور ترین واقعہ آپ نے بھی سنا ہو ضرور سنا ہو یہ واقعہ لیکن اس کا end جو ہے وہ آنٹا پہ نہیں پڑھا گیا اور end جو ہے وہی مرزد واقعہ پورا جو امام کا جمعہ اس سے پورا یہ واقعہ سامنے ماشاءاللہ یہ بہرین کا واقعہ غرصہ سامنے ویڈی انٹرسٹن باغہ امام سے ملاقات ہے اس میں اور ایک وظیفہ ہے دعا ہے جو آپ دے ٹوڈے لائدنا آپ کو انپڑھنا ہے پلس امام کے جملے سمانے کے امام کے جملے ایک صلاح کرے محمد اللہمہ صلی علیہ محمد عالی محمد 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 اللہمہ صلی علیہ محمد 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 لڑکیوں کا تو مجھے زیادہ نہیں مانے مجلس میں آو تم تیلیفون کو پٹا آف کرتے ہو کوئی ملین ڈالر کی دیل تم لوز کرنے والے نہیں ہو یہاں نے کے باس ایسا کہ نہیں ہے کہ ایک گھنٹے پہ تمہاری ملین ڈالر کی دیل کو اٹھو دے بہت بڑے تم جو ہے بزنسمن ہو کہ ایک گھنٹا تم اپنا فون کو آف نہیں کر سکتے مجلس میں بیٹھنے کا دی طریقہ ہے کہ تم بچوں کو بتاؤ کہ مجلس میں کیسے رکھتے ہیں خود تو اچھے بڑے اور بچہ جیسا چاہے بڑے یہ پرابلوم ہے کہ اسلام گھر سے سکھا جاتا ماباد کو چاہیے جو بڑے تو بہرین بہرین کا مشہور تریف آخر ہے ہزاروں مطبع آپ نے سناو گا لیکن اینڈ نہیں سنو آمدہ پہ یہ اینڈ نہیں پڑا جاتا وہ اینڈ سن ہے امام کا جب امام کا میسیج جو ہوں گا بہرین گلف کا ایک اہیریٹ جہاں آج ایٹی پرسن شیعان ہے اللہ واندی شیعان کو سلامت رہے ہیں بہت انٹریسٹن واقعات پلیز غور سے سنو یہ میرا آخری آج کی ملنس کا ایک ستام سلام پرلے محمد اللہ واندی شیعان اللہ واندی شیعان اللہ واندی شیعان اللہ واندی شیعان بہرین آج ایکی پرسن شیعان میں خود دیا ہوں پہ الزہرہ ٹی وی چینل ہے وقت برشور وہ تو اپنے مجل سے ریکارٹ کرنے گیا تھا اٹھائیس یا انتیسی لیز ہو چار پانچ سال پہ آپ یقین کرو کہ چاندرہ سے پہلے پورا شہر سیاہ بوش ہو جاتا ہو محلوم ہوتا کہ یہ پورے ازادات آج کیا پورا شہر سیاہ بوش ہو جاتا ہے بہت انٹرسٹک ناکھ سالے ہیں پتہ ہیں نا وہ جو ناکھا تھا اس کا بچہ وجود امام کی دلیل ہے پوراں کے واقعے سے نبی کے واقعے سے امام کے وجود کی existence of امام کی دلیل اکھل ساپڑا کھل کی ہوپوری آخری مدن سے ملی اس ٹرپ کی انشاءاللہ یا اپنی جمعیرات کی جو گر ہے اگر بھیٹ دیا تو چلا جو گا نہیں را جمعیرات اوپر ہی لوں گا انشاءاللہ انشاءاللہ وہ آپ دو گھن کے اوپر ہے تو کل مانے ہو جائے گا بہران انشاءاللہ وہ آگیا وہاں گیا پہرین میں نبی صالح کا مزار بھی ہے اس وقت جب یہ باقعہ ہو گا بریٹیش امپاہ پورا بریٹیش امپاہ تھا واسروی جیسے انڈیا پاکسان میں واسروی ہوتا تھا وہاں بہر میں بھی بریٹیش کولینی تھی تو اس کا واسروی ہوتا تھا اور اس پر سے 10% شیہ تھا شیہ نہیں کرتا 90% دشمنہ نے ہوتا اور آج 180 ڈگری بدل گیا زیادہ مولا کے چانے والے دشمن کام لیکن حکومت دشمن نہیں تو بہر واسروی جو تھا اس کا ایک وزیر تھا پرائم منسٹر وزیر بھی ریوائٹ ہوگا یا پرائم منسٹر میں ان کی زیارت کراؤں ہوں بہرے میں جائے پرائم منسٹر یا مینسٹر اس نے صبح صبح واسروی کے اوفیس میں مینسٹر ہے پرائم منسٹر چار پانچ انار کو لے کر آیا انار سمجھتے ہیں اچھا باشا ایک بات انار کی بات آئیتا جب محصول کی بلاگت ہو جب کسی محصول کی اللہ کے رسول سے لے کے بی بی مولا سے لے کے زمانے کے چودہ محصول ہیں جب کوئی بلاگت ہو اور آپ نظر دیں نظر ضرور دیں بہت برکت ہوتی ہر نظر میں انار ضرور بنا دیں کیوں یہ بی بی کا پسندیدہ کھا لے بی بی کی شان میں برلہ برم سلام اللہ محمد 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 چاروں خلیفہ کے نام اور مولا کا نام چوتھے نمبر کہا کہ چھار پہ ایسے پھلا ہے ظاہری طور پہ کوئی پہچان نہیں سکتا ہے کہ کوئی اور اس میں فتنا ہے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ نام کے اوپر ایمبوس کرے ہوئے چار نام ہیں اور چاروں نام پہ میرا مولا کا نام چوتھے نمبر پہ ہے لاکھے کہا کہ یہ بہسرائے سے یہ ٹھیکنے ماننے والے ان سے پوچھ اس کا جواب کیا ہے اللہ جھاڑ پہ ایسا بیدا کر رہا ہے یہ لوگ علی کو پہلا مانتے ہیں ایک بچھوٹا ماننا چاہے آپ تو جب عالم جتنے ہیں یہ بہسرائے سے سب بے خوف ہیں نہیں ساں نہیں ساں اسی ویہ تو بہسرائے بنے اسی ویہ اس نے ہمارے شیعہ علمہ کو بہرد کے قول کر جس میں جو ہیڈ آف دی علمہ میں سے محمد علی عرب لوگ پوچھا ہوتے ہیں عرب ان کے مزار بلا کے دعائیں مانتے ہیں ان کی دعائیں پوری ہوتی ہیں ایک عظیم پرسنالیٹی جس نے امام سے ایسے ملاقات عظیم عظیم علی محمد یا محمد علی الکرام تو یہ اللہ ان کے درجات کو بلند کریں بڑا پائس بڑا پائس متخیر جو ہیڈ آف دی اس وقت پہ چھوڑی جی کمیلیں دیتی ہیں ہماری ان کو بلائے درواز میں بلائے بلا کے انار سامنے رکھا غور سے سنگا رکھ کے کہا کس کا جواب دوں اللہ نے کہا میں کیا جانتوں کہا تم علی کو کیسے مان دے بلا فضل مان دے اب علی کو چوتھا مان دے ریٹ کا ہوئی نہیں سکتا کہا یہ اللہ بنا دے بہتیا یہ انار پر پرنٹ ہو کے آرے جھاک سے لے کے آرے فریش آرہ انہوں نے کہا بھنمانی نہیں سکتا تو اس نے کہا ایک شخ اس کا جواب دو یا پھر ایسے مان اگر تم انہوں نے کہا جواب دو مجھے ریزن چاہیے مجھے جواب چاہیے اگر تمہیں کینڈر میں کینڈر میں ہمیشہ وہ بولتا ہے کہ آپ اس کو accept کرنا پتا ڈیباکرسی نہیں کئی آپ آرہیو کریں اس نے کہا ایک شخص تمہیں جواب نہیں لاؤ گا نہیں تو گا تو تم کو ایسے ماننا یا تمہاری گھر کوڑا کھو اثنی آشت ہوا تم تھی دیدہ تو انہوں نے کہا اچھا ایسا کریں ہم کو تین دن کے اندر تم مجھے آکے جواب دینا کہ ریسن بتانا کہ یہ ہوا کیا ہے اگر بائی سنکالی کو چوتھا ماننا اگر نئے مانا دے بلا فصل مانا دے تم کو تمہاری اولاد کو بچوں کو ختم کرتے ہیں شیعہ کورنٹی ختم ہو جائے اب آپ سوچو کہ کرتن تلوار آگے تین دن کے محنت یہ واپس صحیح مزید پورے علماء کو جتنے مومنین مومنان چھے اس وقت بلائے بلائے کہ کھا 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 یا ایمان کو بیچو کتنا بڑا انتہان ہے شکر اگا کرو کہ اللہ ہم سے یہ امتیام نہیں لے گا یہ امتیام پورے معصومین یہ زمانے میں شیط کا ہوا میسر کا نہیں ہوا سلمان کا نہیں ہوا اب حضر کا نہیں ہوا کتنے لوگوں پورے بولا کے چاہنے والوں کو کتنا بڑا گربلا کا انتہان نہیں تو جواب دو اور انہوں نے کہا کہ میں نے تین دن کے محلت مانگی سب نے ایک ہی چیز بات کی کہ اب اس کا جواب سوائے امام کے کوئی نہیں دے سکتا سب لوگوں نے دیسائٹ کیا کہ پورا شہر روزہ رکھیں پورا شہر جتنے بڑے ہیں پورے شہر میں سے علماء میں سے تین آدمی کو چنا گئے کہ آپ سہرہ میں جانا ڈیزر میں جانا رات بھر استغاثہ کریں رات بھر استغاثہ کریں ایمام کو پکا لے ایمام کیا لہا ہے ہم کو کوئی نہیں بچا سکتا اب آپ سوچو دوسرے کہ پورا شہر روزہ ہے جتنے بڑے بڑے ہیں سب روزہ نہیں اچھے روزہ بھی ایک اچھی کی باتا چھو کبھی چونکہ میں برشہ نہیں آئے کوئی کوئی میں بہت بڑے پاپ کوئی نہیں جانا کئیسی بھی حاجت ہو اگر تم یہ چاہتے کہ تمہارے حاجت پوری ہے تین روزوں کی نظر کرو اور یہ نظر شہزادی کامین اور امام علی کو حدیر کرو اس پہ تمہارے خضا بھی آدھا ہو سکتا ہے اس لیے کہ یہ نظر دیمی نہ دیتی اور مولا نے دیا تھا امام حسن امام حسن دینا سور لحر قرآن کا پورا سورا موجود ہے اس کے بیڈے میں نہیں جاتا میں آزمائی و عمل ہیں کول بھی تمہارے پریشان ہوئے تو خدا نہ کتلا دوش کی بیماری پریشان ہوئے کول بھی حد ہو تو مانت مانگو کہ مولا مجھے یہ ہو جائے گا میرا کام ہو جائے گا میری جوب ہو جائے گا میرا بزنس ہو جائے گا سہت ہوگی یہ ہوگا جو جو آپ کی حدیر بچی کی شاہدی نہیں ہوئی اولا آپ کی حدیر جو بھی آگیا کہ مولا اگل مجھے یہ مل جائے گا تو میں تین روزیں رکھوں گی سہتا دیئے کون ہے اور امام علی کو حدیر کرو اس میں ہم اپنے خضا بھی ادا کریں اس عجیب روزیں ہیں روزیں کی اللہ کی پسندید آئے روزیں سک سے پسندید آئے اس لیکن سخت عبادت ہے اب جانس بک کے روزوں کی بات نہیں کرا میں لندن کے روزوں کی بات کرا دیز گھنٹے کے روزے کی بات کرا میں اس لیکن یہ بات ہی ہے آپ جو ادا کرے جانس بک میں یہ نمت بولو کہ آپ کا عجل کم ہے اس کی بارگاہ میں ایسا نہیں ہے آپ کا محول ایسا ہے جب یہاں گرمی ہوں گی تو پتا چلے گا یہاں تو ہوتی نہیں ہو رہے بہترین جگہ ہے کہ سکی ہو گا نہیں ہونے والا ہوں بور رہا خاندید سلوات پڑھے 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 دا احمد صلی اللہ محمد و عالی محمد و عجل و عجل و عجل روزے کے وقت کم ہے مخلی کے بعد نابیرہ پڑھوں گا ہاں نابیرہ ہو گا تو کوشش یہ کہنا کہ تین روزیں رکھوں آزمہ کہلیں بیوی کے نام کا روزیں آزمہ کہلیں اس پر تین اور تین سورت بہن پڑھیں کوئی ایسی دعا کوئی ایسی حاجت نہیں کہ شہزاد یہ کنے اور امام علی کا واسطہ دے کر سورت دہر پڑھنے کوئی مانگے اس کا جنہ کہنا کہ دعا فترین لوگوں کی بات کریں شہزاد یہ کنے اور امام علی سے پڑھا کوئی واسطہ نہیں دیں دنیا میں تیمہ پورا شہر بہرین کا روزہ بکھڑا آپ پلیز غرش اس کو فرس نائیٹ آیا جو چنے کے دیالے وہ سہرہ پہ گئے عشاء کے پاڑ کے مغرب ٹھڑا رات بھر ہو رہے ہیں رات بھر امام پہ بھکار تے رہے ہیں اس طرح سا کرتے رہے ہیں پوری رہاں تحجد کا ستارہ آسران پہ آگیا ہے بڑا فجر بڑا سورج ہی نکلا شہر میں پورا شہر باہر کھڑا ہوا ہے کہ وہی منافر کھڑا ہے ایک دنیا آپ سکھ بہت میں بہت ریلاکس ہوں کے پڑھا آپ پھونے بھی میں سے ان لوگوں کے دل سے پوچھو کہ جو ان کے پاس مدی کے دو دن رہے تھے سکھ دو دنیا یا موت ہے یا ایمان کو بیچنا نہیں کتنا دیفکر ہیں دوسرے دن پھر روضہ رکھا پھر اس نے بھی یہی عمل کیا سورج نکلا ہے کبھی پڑھتا ہوں پورا ایک گھنڈہ اس میں کئی میسیجیں سکتے ہیں واپس آئے پورا شہر باہر کہا ملاخت ہوئی اب ایک دن رہ گیا زندگی کا اگر آج امام آنکھوں نہیں بتاتا جو موت ہے گلوں میں چھوڑی ہے یا ایمان کو بیچ کے مولا کو چوہتا ماننا خدا نہ خواستا اللہ وہ دین نہ لائے والا امان نہ لائے ان سے پہلے موت ہے اللہ ایمان نہ لائے حیل علی حیل علی حیل علی حیل علی وینت مولان حیل حیل اگر ایمان شیخ مولان ہاتھوں اٹھا کے رات بھر وہ تو سہرہ میں پورا بہنے کے جاپنے اپنے گھڑوں میں ہر مرد اور بچہ سکت تڑک کے روڑا کہ اگر آج میرا مولا کے مدد دیکھا تو پھر ہمارا کیا ہونے بات ہے یہ بہت سنا ہے ختم کر دے زندگی ختم ہو جائے گی اتنے سال جی محنہ ختم ہوئی محمد علیف سہرہ ہو جائے رات بھر عبادت کی میں اس کے خلصے بتا دوں گا رات بھر تڑکتے رہے آپ کرنا جائیں روتے رہے دڑکتے رہے مولا سے استخصہ کرتے رہے شب نماز پیا پڑا آچورہ پڑا یاسین سورہ آلہ زیارتِ آلی یاسین یہ بھی زیارتِ آلی یاسین most recommended زیارت most recommended زیارت میری خواہش آپ سے جب میں امام کے اوپر پڑھا میری خواہش کے جانرزبک کے ہر گھر میں آشورہ جیسے پڑھی جاری زیارتِ آلی یاسین پڑھا آپ کے اس کا مجزہ بتا دیں جملے میں سیارتِ آلی یاسین غیبتِ امام سب سے زیادہ recommended سب سے زیادہ recommended سیارت غیبتِ امام سیارتِ آلی یاسین امام زمانہ کے اس میں بارہ اماموں کے نام ہیں آپ کوشش کرو میں جو نہیں بول رہا آپ ٹرائی کرنا آپ مجھے بتا دیں کہ کوئی حاجت اگر آپ کے ذہن میں ایک ہزار ہا جاتے ہیں آپ کو ایک جگہ پڑھ چالیس دن پڑھو خواہی چالیس دن اگر خنوصِ دل کے ساتھ رزقِ حلال کھا کے گناہ ہم سے بچ کے اگر کوئی شخص زیارتِ آلی یاسین پڑھتا ہے ایک ٹائم پہ ایک وقت پہ ایک جگہ پہ تو ملہ خات امام ہوتی ہے سبحانہ آپ فیل کریں گے آپ اکلیس فیل کریں گے کہ کوئی آپ کی محفل میں نورانی شخصیت آگیا میری ہاتھ جڑ کے خواہش آتا ہوں عورتیں بھی دیکھیں گے زیارتِ آلی یاسین پڑھتا ہے اس سے اچھی زیارت اور کوئی ایک گھٹے کی زیارت نہیں ہے آپ کے بھار کے ٹیلی فون کے پر ڈاؤن لوڈ کرو زیارتِ آلی یاسین پڑھ ہاری it will take 10 to 12 minutes not more than 10 minutes not more than 10 minutes یہ ایکسٹر آرڈنری زیارت پڑھ کے دیکھو کہ تمہاری تم گروچانت دنیا میں بنے بتا اور لوگوں نے پڑھا آپ بلیل نہیں کریں گے بارہ بارہ پندرہ پندرہ سال پڑھ کے ان کے اشیوز دور رہے پتہہ سام اولاد نہیں ہو رہی تھی اولاد ہی امیگریشن کا پڑھ دھا امریکہ میں ان میں گرین کٹ ہی نہیں ہونا تھا دس سال ہو گئے تھے ان لیگل تھے اس ملک میں لیگل ہو گئے امام چاہتے تمہارے سبلے کی کے راستوں کا ایسے کھوز دے امشاءاللہ بے چاہتے ہیں یہاں سے پڑھ یہاں سے پڑھ لاباک چاہتے ہیں پوری ایسے اپسی پورے عمال کر لیا استغاز سے پورے کر لیا زیر سماجے کا استغاز سے پتہ ہونا چاہتے ہیں آسمن کے نیچے پڑھنے کا میں خود آزوایا ہوئے استغاز سے پڑھا سوہ میں صدارہ بھی آگیا تحجم اب اس کی کیا حرات ہوں گے کہ اگر آنچ بھی وہی ریپیٹ وقت کی طرح تو بھی ہمارا کیا ہونے ملائے میں جاؤں لکھ ایسے اپنی خان کو شورت بتاؤں پڑھا دوستو دوستو سبحان اللہ امام کبھی تم کو اکیلہ نہیں چھوڑا بے شک یہ ذہن میں رکھے سننے کبھی تم کو دوسری قومیں یتیم ہیں ہم یتیم ہیں شاہر کہا چال بسے یا لائے تو وجود حق سے یہ سارا نظام قائم ہے وجود حق سے یہ سارا نظام قائم ہے ایک سالہ کرنے حق سے یہ سارا نظام قائم ہے کسی کے فیض سے یہ انتظام قائم ہے وہ اور ہوں گے یتیمان مذہب و ملت ہمارے ساتھ کے ہمارا امام ہے ہیلی یعنی 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 مدد اب ہیلی امام کے زہر کے لئے موازِ فرنسلو اللہمہ صلی اللہمہ محمد فرنسلو منشا یاد رکھو اب میںیں دو تین لیبوں من سے رہ گئے سلوات مو کھونکے پڑھ گئے سلوات انساستا نہیں پڑھ گئے کبھی نہیں پڑھ گئے جتنا تو مو کھونکے پڑھ گئے اتنی رحمت تمہارے پاس ہے خشن دی محمد و علی محمد اواز ابن صلی اللہ اللہ حمد صلی اللہ محمد و علی محمد و عجل فرجم خون جناب صلوات سے یہ رحمت ہے ہم مانتے جب علیکم پر پرابلمس میں آگیا تو کیسا رو رو گیا مانتا بڑی آواز سے اکیلے میں یہ وہی ہے دوستر سوا میں تحجد کا ستارہ اسوان پر آگیا اب ان کی حالت شیخت مات کرو کہ مونا اگر اپنی اجھے صورت نگل جائے گا فجر کا وقتال قریب ہے جب منٹوں پر فجر آ جائے گی تو پھر ہمارے کیا ہوگا اب آپ نہیں ہیں جب اس تغسط کرنے لگے کیا شیخت نہیں لگے بالکل نماز فجر سے پہلے دیکھا کہ سامنے سے جنگل سہرا ایک جوان چرتا ہوا ہے آئے آئے کیا ہوا محمد واضی محمد واضی محمد واضی محمد واضی محمد سلسلہ ہوئے آئے اور یہ یہ تھا پھر ہاتھوں کو اٹھا ہے امام کو محمد پکار رہا وہ آئے اور ان کے سامنے لگے کہا کس کو پکار رہا انہوں نے کہا آپ جائے یہاں سے اہہ پہت پریشان میں اپنے امام کو پکا رہا آپ اپنا راستہ دیکھیں کہا میں تیرا امام کہا اگر آپ میرے امام دے ہیں تو پھر مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کیوں ہوں گا میں کس لیے آیا میرے امام کو بتانے کی ضرورت اگر آپ میرے امام ہیں تو دل تو کہا سن یہ امام تھا کہا سن صبح ہوتی جب جانا وہ اس رائے سے کہیں کہ میں اس کے وزیر کے گھر میں جا کے اس کا جواب دوں گا یہ منا نا رہا یا دربار میں نہیں دوں گا وہ آسرائے کو خود لے کے جانا ساتھ وہ چلے گا تیرے ساتھ بولنا کہ میں آیا ہوں جواب کے لیے میرے پاس جواب ہے اور میں اس کے کھر چاکے جواب دوں گا اس کو لے کے جانا جب تو وزیر کے گھر میں جانا تو وزیر کے گھر میں جب تو انٹر ہوگا تو سڑیاں ہیں سٹیپ سے زینہ ہیں اس پر چڑھنا لیفٹ سائٹ پر ایک کمرہ ہے اس میں داخل ہوں فرس ٹروم پر داخل ہوں جب داخل ہوگا تو سیدھے ہاتھ دیتا ہے ایک علمارہ کبرڈ ہے اس کے نیچے کا حصہ کھولے گا یہ ایک روایت میں صندوق ہے جو بھی کھولے گا ایسا امام بتا رہا ہے جسا امام کے سامنے گھر ہے ایسا گھر سے بھائی امام کون ہے اس کا دیٹا ہے جس نے یہ کہا کہ زمین سے زیادہ آسماندوں کا لہتا ہے امام کے لئے کہا کہ ایسا جا ایسا جا صندوق کھول جب صندوق کھولے گا تو اندر سانچے سانچہ سمشتے ہیں سانچے ہیں اور اندر سانچوں کے اندر یہ چار نام اُبرے میں لکھے ہیں اور جب یہ انار چھوٹے ہوتا ہے چھوٹا ہوتا ہے اچھا امام نے پہلے موانگی جبلا کہا تھا کہ وزیر کے گھر کو جا کے اس کے کفر کو ظاہر کرو اس نے کفر کیا پہلہ کھولے موانگی چھوٹے پہ لانکے اس نے کفر کیا اس کا دیکھتا ہے سانچوں کو پینے آیا جب انار چھوٹے ہوتے یہ سانچوں کو پینے دیتا ہے اور جب انار پڑے ہونے لگتے ہیں تو اس پر ایمبوز ہو جاتے ہیں نام ایمبوز ہو جاتے ہیں اس طرح یہ انار پڑے ہوئے ہیں کے نام امبوس ہے یہ جانا واقعہ آپ یہاں تک آپ نے سنا واقعا اب اصلی بات اب پلیز اور سے سنا سب کو بنا بلکل آخری حصہ ہے اب امام نے جب بتا دیا تو محمد ابن علی نے کہا مولا جب بتانا تھا تو پہلے دن آگے چھولی بتایا جب پہلے دن ہمارا آدمی آیا تھا رات بھر اس دقاظہ کر رہا تھا آپ جب ہی آگے بتاتے مولا آپ تو م Wu también کہ ہماری حالت کیا تھی ہمارے بچوں کی حالت کیا تھی ہم مر رہے ہے تر במ� رہے تھے رہے تھے فریاد کر رہے تھے مولا یہ بتانا تھا روتے ہوئے کہہ لے کہ مولا آپ میں پہلے کیوں نہیں بتا آئے پہلے کیوں فضل آئے کیوں نہیں بتا آئے تو امام نے کہا کہ محمد علی اس میں غلطی میری نہیں ہے تیری ہے اس gekommen میری کیا غلطی ہے تو کہا کیا تجھے میری ذات پر یقین نہیں تھا کیوں کیوں تین کی محلن مانی کیوں موسیقی امام نے کہا محمد علی تم کو ہماری تین دن کی تنہیں محلت مانگی کیوں اب امام کا جنلہ پورا باخیہ کا نیچہ اور یہ امام کا جنلہ امام نے کہا محمد علی کیا ہماری ذات میں یقین نہیں تھا اگر تم دربار میں ایک لمحے کی محلت مانتے تو دون سے لمحے میں آتے مدد کرنے تم سمجھے ہم تم سے خافل ہیں ہم خافل نہیں ہیں تم ہم سے خافل ہیں تم کو یقین نہیں تھا میرے اوپر یہ یقین چاہتا ہے نا پورا اگر اتنے بوجیسوں کا خلاصہ کنکلوزن ہے عورت مرد لڑکی لڑکا ساتھ کو بھوڑا زبان کی نوک سے یا مہتی ہے تم اتنی مک بولو do something in your life وائمام plan yourself plan yourself اتنے بجیسے سن کے ضائع مت کرو plan yourself کہ کیا کرنا ہے تم کوئی باپ کرنے I don't need to say all کچھ کرو کچھ کرو کچھ نہیں کر سکتے دعا کرو کہ اللہ 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 میرے امام کی معرفت میں ضعفہ کر اور میرے موقع دے سعادت دے توفید دے کہ میں اپنے عمل سے امام کو راضی کر امام کیا کہہ رہا کہ میرے ذات پر یقین نہیں غافل تم سمجھے کہ میں غافل ہوں تم سے اگنورنٹ ہوں میں اگنورنٹ نہیں کر تم اگنورنٹ یہی جملہ شیخ مفید کو مولانکات بس کون شیخ مفید ان میں پوری مجلس پڑھو چوہتیس صدی کا مجدد مجدد کس کو بولتے ہیں جس نے ٹیم کو نئی زندگی صدیوں میں ایک ہوتا سینچنیز میں ایک ہوتا یہ ہے چوہتیس صدی کا مجدد سید رزید سید مقزا کا استاد جس نے شہزادی کنین کو خواب میں دیکھا اب اس سے زیادہ کیا باتا ہے اس سے بڑا کوئی اس سے بڑا کوئی عونر بن سید نہیں ہے شیخ کان دفع دیں اللہ کاشمین کی زیادہ جنسی ہے مولا کی ذریع کے پاس دفع دیں شیخ مفید کے زمانے کا مشروب ترین واقعہ وہ عورت والا امام کا جملہ کیا تھا امام عصد کے سہت تھا بس آخری دو منٹ کا جمل واقعہ اس کا مجلس خدم کر رہا تھا کیا کہا شیخ بیٹھے ہو رہے تھا اپنے وزر سے نجف اکشب ایک شخص آتا ہے آنکہ کہتا میں فلا مستی میں رہتا ہوں چیلیز پچاس میل دور شیخ ہماری مستی میں ایک عورت کی موت ہو گئی اور اور موت اس وقت ہو گئی کہ جب اس کی پریگنسی فل ہو گئی پی پی تھی نائن منس کمڈیڈ ہو گئی اب بلادت ہونے والی تھی اور ماں مر گئی بچ جب ماں کے بیٹھ میں زندہ ہے ماں مر گئی میڈیکل سائنس فور میں پرانی بات کر رہا ہے ہم یاد کرنا ماں کا پیٹ چیر کے بچے کو ندال کے ماں کو دفن کرنا یا بچہ سمیت دفن کر دینا ایک بات یاد رکھیں اس سمانے کے لوگ کیسے مشتہدین کے بعد جا کے مسئلوں کو حل کر دیتا اپنے غد میں خود نہیں کر دیتا جو بولنا تھا میں نے بول دیا ہر گھر میں مشتہدیا جانس باب میں نہیں ہے مشتہدی لیکن ہر گھر میں مشتہد ہے پتوہ جینے کا ایسا بیٹھتے ہیں نا کہ بڑی بات تھوڑا سا انٹرنیٹ سے لے کے اپنے آنکو مشتہد سمجھتے ہیں تو کوشش یہ کرو جس کی تخلید میں ہونا اس کو رجوع کرو تخلید میں جو بھرا مو تاپی کی ہو سکتا تھا تخلید کیا ضروری ہے اچھ کے طور پر اینیو کیا کرے ماں کو ایسی دفت کرتے ہیں مشہور راق ہے امام کا جملہ اس لئے میں ماں کا پڑ امام شیخ نوویر انسان ہے کتنے بھی بڑے مرچہ اے انسان کھا کی پتا نہیں کس ملچے 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 ماں کے بچے سمیت ناگو دفت کریں کہتیا آج کا آج کا شیعہ نے کہا پڑ کے پوچھے کیوں فورا ہی اس پر چلے گا جب جانے لگا اپنی بستی کی طرف چلا تو آگ دن کے بعد بھی پڑت کیا ہے شیخ بڑھے پہ آکے کہتا ہے شیخ آپ کا بہت بہت شکریہ I'm really thankful to you انگلیشو نہیں بلا I'm really thankful to you شیخ میں کہا کیا ہوا کہ آپ کی طرف سے بچہ بچ گیا شیخ چوکے کہ کیا ہوا کہ آپ سے میں نے پوچھا تھا آپ نے کہا ماں سمیت دفن کر لو پھر آپ نے ایک شخص کو بھیجا ملہ عزت کیسے رکھتے تھے کہ ایسے جب پلوس کیلئے اور امام امام کے لئے کام کرو گئے تو جان اس پر کسی کی ساتھ نے ہی نہیں تم کو ملہ کیا پوچھا کہ آپ نے یہ شخص کہ ملہ اب شیخ کے لئے ماں چونکا کہ کیا ہوا کہ جب میں جا رہا تھا اپنے گاؤں سے خرید تھا ملے سے خرید تھا پیچھے سے ایک اون پہ ایک سوار تیزی سے آ رہا تھا اس نے میرا نام یہ کہ فکار ہے فکار کے کہا ہے فلاہ ابن فلاسو شیخ کی طرف سے آیا ہوں شیخ مفید کی طرف سے اور شیخ نے اب اپنے فتوے کو مسئلے کو بدل لیا اب شیخ کا حکم یہ ہے کہ ماں کے پیٹ کو چیرو بچے کو نکالو اور نفان کرو اس نے کہا ٹھیک ہے جب یہ سنا شیخ کا چہرے کا رنگ بدل شیخ مفید ہے معمولی پسنان کی آپ ہم نہیں ہیں شیخ مفید سید رزی سید مرسلہ کے استاد بیوی دیرہ کی زیارت آج کا زمین میں بفن ہے ان کا اتنے انٹریسٹن باقیات ہے کبھی انسان ہم اسے علماء کے باقیات سنا پورا عشاء علماء کے باقیات سنا انشاءاللہ تو شیخ مفید رونے لے اس اپنے مدرسے کو برخواست کیا سیدھا اوپر گئے دو رکھر مغفرت کی استقفار کی نماز پڑھے روئے روکی کا جملہ ہے کہ پروردکار ہے پروردکار ہے آج شیخ بورا ہو گیا خود کہہ جائے شیخ بورا ہو گیا ضعیف ہو گیا اب اس کا دماغ کام نہیں کر رہا آج کے بعد سے میں کبھی فتوہ نہیں دوں گا مولا میں آپ کا شکر گزارے ایک خون سے مجھے بچا لیا کہ مجھ سے خون ہو جاتا ہے بچے گھرے نسل کا خون ہو جاتا آپ نے مجھے بچا لیا مولا میں آپ کا شکر گزاروں آج کے بعد سے میں وعدہ کر رہا آپ سے کہ کبھی کوئی مسئلہ کا حل کوئی فتوہ نہیں دوں گا کہ یہ کرو اور یہ کرو روئے ایماندار تھے اونس تھے اتنی بڑی پرسنالیلی تھی سوڑے خواب میں زمانے کا امام آگے آکے چاکت آئے کہے شیخ ایمان گئے اے شیخ میں شیخ مفید کے بارے میں پورا جتنے باقیات آج بھی ایک ہزار سال کے بعد ان کی جو گریو ہے اس کے اوپر ایمان کے اشار ہٹھے ہوئے ہیں ان کے انتخال میں ایمان نے مرزیہ کہا اس کے جملے یہ ہے کہ میرا بھائی تھا دے گزر گیا اور ہم خاندام اہل بیت فجیہ زادہ بڑھے ہیں سبحان اللہ ویڑا روی ویڑا روی ہم کہیں جتنے بھائی تھا ایمان نے کہا شیخ آج کیونکہ لہتوں کو مرزیہ کہا جاگے ہر کتاب میں آپ کو مولا کے اتوخی مرزیہ آپ کو نظر آگے کہا شیخ تو نے یہ کیا کہا تو فرقہ نہیں دے گا تم یہ سمجھے گا ہم تم سے غافل ہیں شیخ تم اپنا کام کرو کبھی غلطی ہوگی ہم ہیں بچا لیں دے بچا لیں دے ہم پولی اچھی تکلیر سے دو باقی ہے کہ امام ہم سے خافی اگنورن نہیں ہمیں کوشش یہ کر دی رہو کوشش یہ کر دی رہو کہ get close جو میرا جملے پا ہوں اپنے تعویز مانگے لگا گا get close to امام امام سے خریب ہری بھی کوشش کر تصویر امام کی ضرور ایک تصویر نہیں پڑھ سکتے سرگا تو میں نے بتا ہندر ٹائم اللہ حمد صلی اللہ محمد 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 امام سے خریب ہوتی تھی آپ سوچو سو مرتبہ کر آپ امام زمانہ گک کے اوپر رحمت کی دعا کر رہے ہیں امام کوشش ہے وہ دے گا تمہیں امام دعا نہیں کرے گا اگر صبح امام کی دعا سے میری صبح ہو آپ سوچو کہ میری شان پر کیا رہا ہے سو مرتبہ سکتا پڑھو یار اور بچوں جو نہیں کیا کار میں بٹی جو واپس گھروں کو جارے تیس تیس میں پانچ سنوات پڑھ گئے گاری میں بیٹھتے کی بچوں کو عادت ڈال دو کہ ہر بچہ سنوات پڑھ کر ایمام پڑھ دیا کر کم اچھتے میں رشتہ باتا جاتا تمہیں بس گھڑی سامنے رکھ کر بھی میں ایک ملتاقی کر رہا ہوں میں کیا کروں میں بس دو ہی دن رہ گئے بھی زندے کی لہی تو آپ سے ملاتا ہوں بس ہی نہیں فینش ہوں دیر گھنڈے کے مدنس ہوگیں مولا آباد رکھیں کل کی ایک کریں پرائیس ڈسٹیویشن بھی ہے تو جو ٹائم کے گئے وہ ٹائم کا ختم کرے گا شریف آت میں ہونا اس کے بعد پرسوں اب تک تو ایسی چانچ لگا کہ جویراد بھی بڑھوں گا انشاءاللہ انشاءاللہ سلام پڑے محمد اللہ صلی اللہ محمد 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 ماشاءاللہ آپ کو انداز لیں یہ جویراد کے مدید میری خطر نہ گو تھی مردوں پہ ہوتی ہے محمد اللہ اگر جوہراد تک رہا انشاءاللہ بس نائن ٹائم اگر جوہراد تک رہا انشاءاللہ تو سہلی خبر کی پہلی دانا محمد 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 مجمع مولانا مجمع مولانا ان کو سلامات رکھیں مولانا بہت شریف مولانا بہت کم شریف میں نوٹی آدمی ہوں میں مولانا نہیں ہماری نوٹی بلہ آباد رکھیں بلہ آباد رکھیں جوان لوگ زور سے پڑھنا بات جل پر جاؤں جتنے بچے ہیں ماشاءاللہ جو بچوں کا کل آ رہا ہے امام کے اوپر کئی لوگ جو ہیں کئی سٹوڈنٹس یاکے امام کے اوپر ماشاءاللہ ان لوگوں نے سپیچیز تیار کیے اس ریالی گوڑ ریالی گوڑ ہماری مولانا کو موارد بات دیتا ہوں کہ بچوں کو اس طرح تیار کر کے ان حالات میں امام کے اوپر پڑھڑا ہے بچے بچوں کا بڑا انٹرسٹ کے ساتھ بڑے کل انشاءاللہ ہماری محجز کے بعد جب ہوگا تو شاید بچے سنائیں گے آپ کو تو بچے بھی کچھ سپارٹس لے رہے تھے نہیں مجھ سے نہیں گیا وہ ان لوگوں کو پرائز نے ٹھیک گیا مجھ سے کچھ نہیں گیا تو بھائی بچوں کو یہاں کے بچوں کو آباد رکھیا مولانا کو اچھا آباد بس امام سے کلوز ہے بس امام سے کلوز ہے یہ فرزند زہرہ ہے اس امام کا ایک جملہ جملے کے دن ہمیشہ دوڑا ہے اٹھارہ مرتبہ بیس مرتبہ نو مرتبہ اینہ طالب و بے دمیل مختول اے بے تاربا کچھ تڑک ہے مولا کی ہج مولا کچھ تڑک کے بولا اینہ طالب و بے دمیل مختول اے بے تاربا تڑک کے بولتا ہے کہ وہ وقت آئے وہ لمحہ ہے دوستو زیارت نائیہ میں میرا مولا ایک دیکھا سلام کرتا ہے شہرد زینب کو کہ میرا سلام ہو میری دادی زینب کو جس کے ہاتھ وہ سے کردن سکتا ہے میں نے کتنی آسانی سے یہ جمدہ بہتا ہے بی بی کے ہاتھ وہ سے کردن سکتا ہے اور بی بی تڑک رہی تھی اور یہ ہی کہہ رہی تھی ہائے میرے مار رہا ہے شہرد زینب کے بارے میں دوستو گیارہ محرم کو میں نے بڑی آسانی سے کہا گیارہ محرم کی صبح وہ قیامت کی صبح ہے ساری بی بی کو آشورے کی صبح یاد کریں گیارہ کی جب فجر کی نماز آئی ان کا وقت آیا تو لیلہ نے دھڑک کیا لی اکبر کو یاد کیا کہ بیٹا کل کی فجر کی اعزاد تم نے بھی تھی بیٹا آج ماں زیدہ رہ گئی تمہارا لاشا پڑا ہوا ہے ہر بی بی میں اپنے اپنے وارث کو یاد کیا کہا رہا محرم کو تکلو سے مت رو تکلو سے مت رو زبانے کی امام کو اگر خوش کرنا ہے تو آج امام کو مرسا کرنا ہے جب اونٹ آئے گئے بے کجابہ اونٹ تھے دوستوں میں کتنی آسانی سے یہ دھولے کو ہو رہا ہے اونٹ کے بارے میں یہ ہے کہ جب اونٹ کو بٹھاتے ہیں اور جب اونٹ پہ کوئی سوار ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی آگے بڑھ کے بازو کو تھانتا یا پکڑ کے سوار کو آگا ہے اونٹ پہ کوئی اکیلا آدمی سوار میں ہوتا ہے کوئی ساتھ ہوتا جو ہلپ کرتا سوار ہوتے ہیں تو جب اونٹ لائے گئے تو شہدہ دی زینب نے ایک ایک بیوی کو سوار کیا ایک ایک بیوی کو سوال کیا آخر میں بیوی زینب لڑ گئی فضاء لہ گئی آئے چہتہ ہوتا امام نے کہا خوبی امام میں آپ کو سوار کروں گا تو نہیں بیٹا میرے ماں جائے نے تمہنے تو میرے حبانے کیا بیٹا تم کو میں سوار کرو گی سوار کیا فضاء نے کہا بیوی میں سوار کروں کہ نہیں تجھے بھی میں سوار کروں گا سے تصمت دالے تو تم تھرک جاؤ گے اب سب سوال ہو گئے اونٹ ہے زینب ہے ہاتھ پسے دکھر چبتے ہوئے ہیں عزید کو کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے اب بی بی کو وہ وقت یاد آیا کہ جب میں ندینے سے جلی تھی تو اب باس نے سانو کو تیٹ لیا تھا علی اکبر نے باسوں کو دھاما تھا حسین نے سوال کیا تھا آپ مجھے کوئی سوال کا کہتالا نہیں ہے علی اکبر کو نہیں پکارا حسین کا آواز نہیں کی لہر کی طرف دیکھ کر کہا باس بھئیہ مہر کو سوال کرو آج زرگم کو کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے میرے ہاتھ پسر کر دکھے مدے ہوئے مردگار سبیلی آمین بولا میری شہدادی کے مصائب کا واسطہ اللہ تو ان آوازوں پر اپنی رحمت کو نہ دے اللہ تو ان آوازیں بولا سبیلی بولا سبیلی بولا فرودگار شہدادی کے مصائب کا واسطہ یہ مزلس ہم سب کے لئے بخشش کا سہرہ بارد ہے اللہ تو ان آوازیں بولا کیا ہے مجھلس میری بیوی زہرہ کی باغا میں خوب لیتکا ہے اللہ تو ان آوازیں بولا کیا ہے جنت البخی جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پر سایہ کر دیں دنیا بھر میں شیط کی حفاظت فرمائے عزاداری کی حفاظت فرمائے عزادخانوں کی حفاظت فرمائے دشمنہ نے عزاداری کو نیست و نابود کر دیں اللہ تو اسلام کے پرچھن کو سربلن کر دیں اللہ میرے امام زمانہ کو سلامت رکھ میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت کر دیں جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی خبروں میں رحمتوں بنا دیں اللہ ہمارے سارے مرہمین کو برس دیں جن لوگوں نے آج افتاری کا انظام کیا اللہ ان کے سارے مرہمین کے درجات کو برد پر دیں اللہ ہمارے ماں باپ کے گناہ کبیرہ صغیرہ کو محافت کر دیں محبت مولا کائنات نے زندارہ کر علیہی کی محبت میں دنیا سے اٹھا ہر لمحہ امام زمانہ کی معرفت میں اضافہ فرما کوئی غم مدے سوائے غم حسین کے جو رس کے پرابلمز میں ہیں مولا حسین کے بچوں کی بھوک اور پیاس کا واسطہ ان کے رس کے دروازے کھوڑ پروردگار جو مخروض ہیں تو ان کے خرضوں کو ادا کر دیں جو بزنس کر رہے ہیں ان کے بزنس میں برکت اپا اللہ بحقہ بیمہ بکبلہ بیمار مدینہ میری دونوں شہر لادیوں کے مسائب کا واسطہ جتنے دنیا میں بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ تھا فرما جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کرتے ہیں ہر آنے والی بیماری سے ہم کو بحفوظ لگتے ہیں بروردگار مولا حسین کے مسائب ابی بی زینب کے مسائب کا واسطہ سوائے تیرے اور چودہ معصومین کے کسی کا محتاج مدھتے ہیں امام کے ظہور میں تعجیر فقر ہم سب کو امام کے ناصروں میں شما فقر مجھے پیپر دیا گیا تھا پتہ نہیں میں نکا رہ گیا آتیا کیلئے پیپر دیا گناہ ہے محمد نزید محمد نزید علی کریم بھائی ابن ازیز حسین محمد نزید علی کریم ابن ازیز حسین یوسف یوسف غلام حیدر غلام حیدر ابن عبدالرحیم ختیجہ بنت رستم علی موسیب باس بلگرامی سناف شبیر بلگرامی اپنے اپنے مرومی ساہدہ سانہ کے سارے مرومی یا انتظامیہ کے سارے مرومی شیخ مفیق کے لیے بہن کے وقت تمام ممنین علی محمد صاحب اور محمد علی صاحب کے لیے تمام علماء ذاکرین امام سے ملاخات کی اور شیخ مفیق کے لیے پڑھتے ہیں سید رضی سید مرتضی آج جس کے لیے پہلی رات ہے اس کے لیے تمام علماء ذاکرین مشتحدین ماتندار شورہ کرام کے لیے اپنے اپنے مرومین کے لیے سوہ فاتحہ